السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 144 اب دور آیا حضرت عمر کا صدیق اکبر کو تو بہت المال میں سے مال ملتا رہا زندگی گزارتے رہے جب حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے ایک پیسہ بھی بہت المال میں سے نہیں لیا ہے اور ان کی دو تین بیویاں تھی حضرت عمر کی اولاد کی سولہ لڑکے تھے حضرت عمر کی لڑکیاں کتنی تھی کتابوں بھی نہیں آتا عرب جو ہے یہ کبھی بھی لڑکیاں نہیں بتائیں گے کتنی ہے ہمارا ہندوستان پاکستان مگلہ دیش انگلینڈ امریکہ کتلا بچہ چھے یہ کہا پاتھ شکران ہے تن شکریو پٹ سے جو ہے لڑکیوں کا بتاتے ہیں یہ غیرت کے خلافے عرب جو ہے کبھی بھی انہیں بتائے کہ ہم پوچھتے ہیں کب اولاد یہ کہا صلاح سے زکور الحمدللہ تین لڑکے ہیں چار لڑکے ہیں بچیوں کا نہیں بتائیں گے چھپاتے ہیں وہ یہ عجبی کیا ہے یہ رواج ہے اس لئے اب صحابہ کی بچیوں کے تذکریں نہیں آتی زیادہ کتنے بچیاں تھی حضور کے بچیوں کے تذکریں آتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ تو نبی ہیں ان سے تو اولاد چلے گی وہ نویت لگے تو حضرت عمر کے سولہ لڑکے تھے حضرت عمر کے کہ بیویوں سے باندھی آئی بھی تھی یہ تھا سب بڑا خاندان تھا صدیق اکبر کے خاندان مختصر چھوٹا اور حضرت عمر کے خاندان بڑا کہ سولہ لڑکے اور سب سے بڑے جو لڑکے تھے ان کے عبداللہ ابن عمر جو بڑے صحابہ بنے حضرت عمر نے زندگی بھر ایک پیسہ بھی بیت المال میں سے نہیں لیا اور آدھے دنیا پر حکومت کی حضرت عمر نے اور لمبے عرصے تک کی صدیق اکبر دوٹھائی سال تک رہے دنیا سے چلے گئے اور حضرت عمر تک کافی لمبے عرصے تک رہے ایک مرتبہ عمرے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے حضرت عمر راستے میں احتلام ہو گیا نہانے کے حاجت ہو گئی تو حضرت عمر کے پاس صرف دو چادریں تھی ایک لنگی اور ایک اوپر پہننے کی دوسری تھی ہی نہیں ناپاک ہو گیا تو اوپر والی کو جو ہے نیچے کر دیا نیچے والی کو دھو دیا حضرت عمر نے بیٹھے رہے بیٹھے رہے صحابہ نے کہا پھر نماز کا وقت آگیا ہے فجر کی سارے صحابہ جا رہے ہیں جس ساتھ حضرت عمر کے عمرے کے لئے راستے میں یہ معاملہ پیش آیا ہے حضرت عمر نے کہا بھئی لنگی تو میں نے پہن لی ہے اور اوپر والی چادر میں نے دھوئی ہے وہ ابھی سکھی نہیں تھوڑی ہلکی ہو جائے پھر میں آتا ہو نماز پڑھانے انتظار کرو عمر ابن آسک صحابی ہے بڑے صحابی وہ آئے حضرت عمر کے بعد حضرت دیر ہو رہی تشمل آئیے فرمایا بھئی میرے پاس چادر نہیں ہے دوسری یہی دو چادر ہیں ایک لنگی اوپر ڈالنے کی اب جب تک تھوڑا سکھنے دو ابھی تو وقت ہے سورج نکل لے میں ٹائم ہے تو عمر ابن آسکتے کہا کہ حضرت میری چادر دیتا ہوں اچھا ٹھیک ہے تمہاری چادر لاؤ چلو یہ سکھ جائے گی پھر پہل لیں گے حضرت عمر ابن آسکتے چادر لے کر آئے میرے پاس ایکسٹر آئے اور حضرت عمر جو ہے انہوں نے ڈالی بھی اور چلے بھی اور آئے آدھے راستے سے حضرت عمر واپس آئے اور چادر واپس دے دی بھے واپس رکھ لو یہ میری چادر جو بھی ہوئی ہے نا اسی کو پہنا کر نماز پڑھوں گا حضرت کیوں یہ فرمایا اگر تمہاری چادر میں اڑھوں گا تو صحابہ کہیں گے کہ عمر کے پاس تین چادر ہیں حالکہ میں کبھی تین چادر میں رکھتا نہیں ہوں ان کے دل میں آئے گا جس کے پاس دو چادر ہیں اس کے دل کو تکلیف ہوگی اس لئے میں یہ نہیں چاہتا بھے تھوڑے دیر ہو جائے گی بس سکھ رہی ہے چادر ہم نے نماز کو واپس کر دی حضرت عمر نے اور جو ہے اپنے چادر اڑ کر آئے پھر نماز پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب گھر خرچہ کئی سے پورا کرتے تھے جب بیت المال میں سے نہیں لیا تو کتاب میں لکھا انتقال پر پتا چلا جب انتقال کے وقت قریب آیا حضرت عمر نے وسیعت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ دیکھو بھی میں نے قرضہ لے لے کر اپنی زندگی گزاری ہے لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے تبداللہ اپنے عمر سے کہا میں دنیا سے جب چلا جاؤں میرا قرضہ عدا کرنا پہلے تو یہ سولہ لڑکے جو ہیں میرا قرضہ عدا کریں وہ عدا نہ کر سکے تو بنی عدی میرا قرضہ عدا کریں یہ ان کا خاندان تھا ست عمر کا وہ بھی عدا نہ کریں تو مسلمانوں میں اعلان کرنا کہ امیر الممنین مقرز بن کر گیا ہے دنیا سے اس کا قرضہ عدا کرو یہ قرضہ ایک پیسہ بھی بیت المال میں سے حضرت عمر نے نہیں لیا ہے حالانکہ خاندان بہت بڑا تھا خرچہ بھی ہوتا تھا یہ نہیں ہے کہ آسمان سے کھانا آتا تھا یہ نہیں ہے لیکن جو ہے کفائش شعاری کے ساتھ زندگی گزاری پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا کہ میرے والد چورہ سی ہزار کے مقروض ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کا میادہ کروں گا تو مسجد نبی میں سے چیخوں کی آوازیں نکل پڑی ارے امیر الممنین آدھے دنیا کا مالک مقروض بن کر مرا ارے عبداللہ ابن عمر تجھ کو بھی ماف کر دیا تیرا اببہ کو بھی ماف کر دیا ایک پیسہ اگر ہم لیں گے تو حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے یہ زندگیہ تھی اب تو سوچ بھی نہیں سکتے اب تو جو آتا ہے آئے حلال آوے کے حرام آوے حالانکہ حضرت عمر سخاوت بہت کرتے تھے تب اُک کے موقع کے اوپر سارا آدھا مال لے کر آئے اور اپنے زندگی یہ گزر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے سخاوت سے دوستی کیجئے سادگی پر اپنے زندگی کو لائیے اب پڑھئے میرے ساتھ الحمدللہ حمدن حمدہ الحمدللہ حمدن حمدہ موسیقا